سیزن اپ مائگریشن ٹو دے نورت اس نوول میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے جب آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں وہ اسے مینٹلی اس کا سیلپ اسٹیم اس کی پرسنلیٹی پہ بہت بڑا ایفیکٹ چھوڑتا ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بھول پاتا اس نوول میں بھی جو پروٹاغنیسٹ ہے وہ بے شک انگلینڈ موف کر جاتا ہے لیکن وہ چیزیں اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے ہیلو دوستوں میرا نام ہے عبدالرمان اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیزن آف مائیگریشن ٹو دہ نورتھ نوول بائی طیب سالہ سو اس نوول میں ہم دیکھیں گے آباؤٹر، کریکٹرز، سمبری، تیم، امپورٹن پوائنٹس آف دی نوول سو ویڈیو توڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پرفیکٹلی سمجھا جائے گا کہ اس نوول میں ہنک ہے اور بہت ہی انٹریسٹنگ نوول ہے سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ اگر ہم آتر کو دیکھیں آتر اس لائک سوڈان ایک وقت میں اس پہ دو کنٹریز رول کر رہے تھے ایک ایجیپٹ تھا اور دوسرے جو تھے بریٹنز تھے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے رولز کو کیا کہا جاتا ہے انگلو ایجیپٹین کانڈومینیم اب یہاں پہ میں نے توڑی بہت ایکسپلینیشن دی ہے کہ انگلو ایجیپٹین یا کانڈومینیم کا کیا مطلب ہے لائک یہاں پہ لکھا ہے کہ انگلو ایجیپٹین کانڈومینیم ریفرز تو پیریٹ ایٹین نائنٹی ایٹھو نائنٹی ایٹھو نائنٹین فیفٹی سکس یہاں پہ وہ ڈیٹ بھی منشن ہے اچھا یہ چیزیں میں نے اس لیے بھی لکھی ہیں اگر آپ نے واقعی پیپر میں نمبر لینے ہیں تو یہ چیزیں بہت ایفیکٹ کرتی ہیں ٹیچر کو آپ یہ اویر کرا دیتے ہیں کہ میں نے ایکسٹرا بھی پڑا ہے ٹھیک ہے سو یہ چیزیں آپ لوگ بے شک نوٹ کیا کریں بعد میں اس کو ضرور ایک نظر دیکھا کریں پیپر سے پہلے کہ یہ نوول کب لکھی گئی تھی اور کس نے لکھی ہے اور اس ٹائم پیریٹ کو کیا کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں جیسے انگلو ایجیپٹین کانڈومینیم ہے اور پھر یہ جو ڈیٹ منشن ہے ایٹین نائنٹی نائنٹو نائنٹین فیفٹی سکس ہیں ٹھیک ہے کس نے رول کیا تھا بریٹن اور ایجیپٹ نے کس کو سودان اس پر یہ پہلے کانڈومینیم بہت کانڈومینیم بہت کانڈومینیم بہت کانڈومینیم انگلو برٹن نے سویرینیٹی اور سودان بہت کس نے بریٹن ہماریتی بھی پاور لیکن یہ چیز بھی مینشن کرنی آپ لوگوں نے کہ زیادہ تر پاور کس کے پاس تھی بریٹن کے پاس تھی ٹھیک ہے ایجیپٹ کے پاس تھی نہیں نہیں تھی طیب صالح گریو اپ انہا سمال ریل رورل کمینیٹی میڈ اپ موسٹلی اپ فارمرز ان نورترن سودان تو یہ گاؤں میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور فارمر فیملی تیز کی ہی ڈسٹینگوشد ہمسیلپ اٹھ سکول انڈو پرسیو یونیورسٹی سٹیڈیز ان لینڈن اس سکول تو اس نے سودان میں ہی پڑھا لیکن پھر اس نے یونیورسٹی کے لیے انگلینڈ سیزن آف پائیگریشن ٹو دہ نورت یہ جو نوول ہے یہ بھی عرب میں ہی پبلش ہوا تھا سب سے پہلے ٹھیک ہے یعنی نائنٹین سکسٹی سکس میں یہ نوول پبلش ہوا ہے سو یہ نوول اس وقت انگلیش میں نہیں بلکہ عربی لینگویج میں پبلش ہوا تھا بعد میں اس کو ٹوینٹی سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا بکیم ایوڈ سکسس انڈ واس فالوڈ بائی دی کلیکشن اپ سٹوریز دی ویڈن اپ زین نائنٹین سکسٹی سین اچھا یہ آپ کچھ امپورٹنٹ ورک سے وہ مینشن کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈیٹس مینشن ہیں رسپیکٹیولی ان ایڈیشن تو ہز رائٹنگ سالہ لیڈ ٹو پیرلل کیریر ان بروڈکاسٹنگ ورک فور اور اس نے بی بی سی کے لیے بھی کام کیا ہے جو آرابک سر جیسے بی بی سی اردو آپ نے پاکستان میں سناؤ گا بی بی سی ہندی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہر ملک میں یہ چینل جو ہے یا یہ جو بروڈکاسٹنگ ہے یہ پریزنٹ ہوتی ہے پھر اسی لینگویج کے جو نیشنل لینگویج اس ملک کا اس کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بی بی سی اردو ہے اوویسلی اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے بی بی سی ہندی ہے ہندی ان کی نیشنل لینگویج ہے تو بی بی سی ارابک سرویسیز ارابی جو ہے ان کی نیشنل لینگویج ہے تو یہ جو ہمارے رائٹر ہیں طیب سالہ اس نے اس میں بھی کام کیا ہے انگلینڈ ہی ایمیٹ انبیریڈ ایسکوٹش مومن انڈ ہیڈ تری ڈاکٹرز اور سکوٹش مومن سے اس کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے تین بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے وائل ہی ایزیٹڈ سودان ریگلرلی اس نے سودان موف تو کیا تھا سودان موف کرتا رہا لیکن وہاں پہ سیٹل نہیں ہوا اس نے ہمیشہ جو ہے کس جگہ کو پریفر کیا ہے لنڈن کو اور اس کی جو ڈیت ہوتی ہے وہ 2009 میں اور سودان میں نہیں بلکہ انگلینڈ میں ہی اسے دفن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو نوول کو دیکھے تھوڑا تو نوول میں کیا ہے سیزن اوپ مائگریشن ٹو دا نورت یہ عربی ورڈ یہ ہے مینشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تھوڑا بہت بتایا گیا ہے اس پورے پیرگراپ میں کہ یہ کب پبلش ہوا کیونکہ یہ اب میں اگر ریڈنگ سٹارٹ کرو تو ویڈیو اور بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گے لیکن میں آپ قردو میں سمجھا جاتا ہوں کہ اس پیرگراپ میں ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نوول کا پبلش ہوا میں نے آپ کو علیہی بتا دیا کہ 1966 میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے رائٹر ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ دیٹس طیب سالہ ٹھیک ہے اور اس نوول ریپلیکس کنفرکس موڈرن سودان اور ڈیفیکٹس تی برٹل ہسٹری آپ یورپین اب یہ اس پیرگراپ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھو سودان پہ کس نے رول کیا تھا آبیسلی انگلینڈ نے ٹھیک ہے بریٹنز نے تو بریٹنز آئی سیڈ ارلیئر ان دی فرس سلائیڈ کہ بریٹنز جو ہے وہ ان کے پاس پاور زیادہ تھی نسبت ایجپٹینز کے ٹھیک ہے تو ایک قسم کا ظلم بھی ہوتا تھا ان پہ اور وہ ظلم میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح جو رائٹر ہے اس نے ایک پروٹوگنسٹ کے شیپ میں ہمارے سامنے ریپریزنٹ کی ہے لیکن اپنے یہاں پہ یہ سمجھ لیا ہے کہ جو سودانیس نے ان پہ ظلم ہوا تھا ٹھیک ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جیسے اگر ہم نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی بات کرے تو پاکستان یا انگلینڈ سوری انڈیا یا جو بھی تھے ممالک پنگلہ دیش ٹھیک ہے ان پہ بھی بڑا ظلم ہوتا انہیں یوز کیا جاتا انہیں ایکسپلائیڈ کیا جاتا سیم تو سیم جس کے پاس پاور وہ تو آپ کو ایکسپلائیڈ کرے گا اس کے بعد ہے اور یہ جو ہے عربی منشن ہے ٹھیک ہے اس نوول کا نام یہ ہے اس کنسیڈر تو بی ایمپورٹن ٹرننگ پوائن پوائنٹ پوست کولینیل نیریٹیوز فوکس انکانٹر بیٹوین ایسٹ ویسٹ نوول اس نے ٹرننگ پوائنٹ میں ٹرنسلیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے رائٹر ہے محمد طالع سوری طیب یہ جو ہے انگلیش اور عربی دونوں میں فلیئنٹ ہے کیونکہ اس نے انگلینڈ موک کیا تو دو اس نے فلیئنٹ ہونا تھا بٹ چوز ٹرپین اس نوول لیکن اس نے یہ پریفر کیا کہ یہ نوول جو ہے میں عربیق میں ہی لکھوں گا اور یہ جب نوول انگلیش میں پبلش ہوا ملتب جس نے ٹرنسلیٹ کیا تھا اس کا نام بھی مینشن ہے اور یہ پھر 1969 میں جو ہے انگلیش میں ٹرنسلیٹ کیا گیا اور پبلش ہوا تھا اس پارٹ اپ ڈی انفلینٹل ہنیمین افریکن رائٹر سیریز یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز ہوا ہے ہنیمین ہنیمین افریکن رائٹر سیریز یہ ان رائٹرز کو کہا جاتا ہے جو افریکہ کے رائٹرز جن کے بکس کو ٹرنسلیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ای تنگ 369 کے ابو لگ بگ جو ہیں جو افریکن بکس ہے ان کو ٹرنسلیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ملتب جو آربک بکس ہے آربک بکس ٹھیک ہے ایسے آفریکن ممالک جہاں پہ آربی بھی بولی جاتی ہے ہیڈورڈ سیڈ یہ بہت ایمپورٹن نوول کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹوینٹی سینچری کا آربک لیٹریچر میں اس کی اگر ہم اسٹوریکل کنٹیکس دیکھیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایجپٹ اور برکٹن جو ہے وہ رول کر رہے تھے سودان کو ٹھیک ہے فروم جنوری 1899 نائنٹو اور جو نائنٹین فیفٹی سکس تک ٹھیک ہے نائنٹین فیفٹی سکس میں سودان جو ہے آزاد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ رول جو ہے یہ چلتا رہتا ہے اور پھر سودان جو ہے سیول وار میں آ جاتا ہے جیسے یہ آزاد ہوتا ہے پھر بھی سیول وار وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی توڑی بہت شارٹ ہسٹری ہے یہاں تک اب یہاں پہ دیکھو بہت ہی امپورٹن چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے کریکٹرز کریکٹرز آپ سمجھیں گے تو آپ کو آٹ سمجھ آنے لگیں گے کریکٹرز آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنے اسی لئے میں نے کریکٹرز بڑے ڈیٹیل میں لکھے ہیں سو دیٹس آل فور یو اور یہ محنت میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی کی ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم کریکٹر دیکھیں تو سب سے پہلا کریکٹر ہے مصطفی سعید مصطفی سعید کون ہے مصطفی سعید کون ہے مصطفی سعید is the mysterious and child mystic protagonist of the novel ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے کہ یہ کیا ہے protagonist novel کے ٹونٹی سینچری میں یہ بون ہوتے ہیں in Sudan during British colonization جب بھی اس کی پیدائش ہوتی تو obviously وہاں پہ Britishers rule کر رہے تھے سعید is raised by a single mother after his mother dies before سعید's birth تو جیسے ہی یہ اس کی برت ہوتی ہے اس کے فادر اس سے پہلے اس کی death ہو جاتی ہے a child prodigy at school he is sent to scholarship to study in Cairo and then in England ٹھیک ہے پہلے یہ Cairo چلے جاتے ہیں Cairo جو ہے یہ ایجپٹ کا ذرہ حکومت ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے پھر یہاں انگلینڈ کی طرف موف کرتے ہیں scholarship کے طرح لیکن اس کی مدر بڑی خوش ہوتی ہے جب اس سے scholarship ملتا ہے sitting in England states further distinguishes himself as an economist there he also commences a series of destructive relationship with English women اب جیسے یہ انگلینڈ موف کرتا ہے وہاں پہ اس کے relationship کا آغاز بھی ہوتا ہے different women کے ساتھ چلو آپ کو آگے پتہ چلتا رہے گا کہ کس طرح women کو یہ face کرتا ہے اور کیسے ان کو مارتا بھی ہے playing of his exotic background to seduce them ان کو seduce کرتا ہے seduce کا مطلب آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے he deploys his good looks his intelligence his seductive charm اچھا یہ بڑا ہی خوبصورت تھا مصطفی صحیح نہیں ہے ایک charming personality تھی اس کی خوبصورت تھا تو مطلب کوئی بھی اس کی طرف attract ہو جاتا تھا especially جو غوریہ تھی jane morris he is tired of his of the murder and give seven years in prison تو اس کی جو last wife تھی وہ jane morris تھی after which he returns to his native اور اس سے سزا بھی ملی تھی seven years کی ٹھیک ہے after which he returns to his native land of soudan تو پھر یہ جیسے انگلینڈ سے اپنی سزا کاٹتا ہے تو سودان کی طرف موف کرتا ہے where he settles in the small village of wed hamid تو ٹھیک ہے wed hamid میں یہاں پہ یہ اس کے village ہے جہاں پہ یہ settle ہوتے ہیں on the banks of the nile river ٹھیک ہے nile river is the longest river of the world یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے journal knowledge کے لیے there he meets the narrator of the novel ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک narrator سے یہ ملتا ہے narrator کو ہم آگے discuss کریں گے کہ narrator ہے کون ٹھیک ہے تو یہ narrator سے ملتا ہے nile river پہ یہ چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کہاں پہ ملتا ہے nile river پہ کس کے ساتھ narrator کے ساتھ while brilliant side also twisted he frames his exploitation and sight of English women in terms of revenge for the colonial wrongs done to the Sudanese people under British colonial law دیکھو بڑا clear اس نے بتا دیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب یہ جو narrator ہے اس کو بتا رہا ہوتا ہے ہمارے جو protagonist ہے مصطفی صعید مصطفی صعید narrator کا بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے جو انگلیش women ہے یعنی جو انگلینڈ کی women تھی ان کے ساتھ اس لیے بھی یہ ان کو seduce کرتا تھا یا ان کے ساتھ sexual جو activities تھی وہ کرتا تھا اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی یا ان کو مارا اس لیے ان کو اس لیے مجبور کیا کہ وہ society کر لے اس لیے کیونکہ انہوں نے سودانیز پہ ظلم کیا تھا ٹھیک ہے بڑا clear یہاں پہ mention ہے he is further more alienated and trapped between his native سودانیز culture and the culture of انگلینڈ اب obviously جب آپ ایک ملک move کرتے اس کا culture different ہے اور آپ کا culture different ہے suppose آپ گاؤں سے اٹھ کر آتے ہیں شہر کی طرف suppose پنجاب کی کسی ایریا سے گاؤں سے یا کے پی کے یا بلوجستان یا سن کے کسی گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں ٹھیک ہے اسلام آباد کی طرف تو آپ بڑا change ہو جاتے ہیں آپ کی personality grow ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کی dressing میں جو ہے changes آیا تھا تو same to same اس بندے کے بھی dressing جو personality تھی وہ مکمل طور پر change ہو گئی تھی the country where he spent many of his formative years یہاں پہ انگلینڈ کی بات اور یہاں پہ اس نے بہت سارے سال گزارے the extent to which he scored between the two culture is reflected to his two rooms the london apartment which represents a festive version of his native culture and his secret rooms in Sudan اچھا یہاں پہ یہ دو rooms کا ذکر ہیں یہ آپ کو میں آگے بتا دوں گا یہاں پہ صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دو rooms mention ہے دو rooms means یہاں پہ ایک room جو ہے انگلینڈ کو refer کیا جا رہا ہے دوسرا جو ہے سودان میں اس کا اپنا ایک room ہے جہاں پہ یہ sometimes narrator کو بھی مطلب باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس سودان میں ایک ایسا room ہے جہاں پہ میں نے سب کچھ رکھا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی allow نہیں ہے کہ وہ جا سکے even تم بھی نہیں allow یعنی narrator کو کہتا ہے کہ تم بھی نہیں allow ہو کہ تم جو میرے room ہے یا جو میرا room ہے وہاں پہ جا سکو which is an homage of English culture in spite of his attempts to settle down and lead an ordinary life in Sudanese village where he also marries حسنہ بنت محمد and has two children آجا یہاں پہ جب یہ سودان آتے تو ایک اور لڑکی سے شادی کرتے ہیں حسنہ بنت محمد ٹھیک ہے یہ divorce تو نہیں ہوتی مطلب اس کے husband جائے اس کی death ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو children ہوتے ہیں سید's alienation is such that he ultimately ends up drowning quite possibly intentionally by suicide one night during floods his death scene آجا یہاں پہ اس کے death کے بارے بتایا گیا خیر یہاں میں آپ کو جو summary ہے اس کے last میں بتا دوں گا کہ اس کی death کیسے ہوتی ہے مطلب ہمارے جو protagonist ہیں اس کی death کی بات کر رہا ہوں دوسرا character ہے narrator narrator کون ہے the narrator is from a small village of wade hamid in northern sudan دیکھو میں نے آپ کو پتایا تھا نا کہ جب سعید مصطفیٰ سعید آتے ہیں تو کون سے گاؤں کو جوائن کرتے ہیں wade hamid ٹھیک ہے یہ گاؤں کا نام ہے ٹھیک ہے تو narrator بھی اسی گاؤں کا ہے he goes abroad to England where he spent seven years perceiving doctoral studies اب آپ نے ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کرنی ہے اس پورے novel میں دو characters ایسے جو England move کرتے ہیں ایک narrator ہے اور ایک ہمارے جو protagonist ہے مصطفیٰ سعید تو دونوں جو ہیں وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آتے ہیں اور اس نے جو ہے doctor کی degree لی ہے the narrator نے سات سال کے لیے گئے تھے after his studies he returns to the village on the Nile River and while he initially feels deeply rooted in the village he's encounter with مصطفیٰ سعید a stranger who has settled in the village during the narrator's absence ٹھیک ہے Nile River پہ جو ہے اس کی ملاقات ہوتی ہیں ہمارے جو protagonist ہے مصطفیٰ سعید کے ساتھ ٹھیک ہے مصطفیٰ سعید پہلے تو اس سے دور باگتے ہیں ملکہ اس کا آنا جانا بالکل نہیں جا پسند نہیں ہوتا لیکن پہلے سے ملاقات ہوتی ہے اور اس طرح یہ پہلے ایک ڈسکشن ہوتی ہے وہ سمری میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈسکشن کیا ہوئی تھی Nile River پہ turns everything upside down while Sade maintains the disappearance of a regular village farmer the narrator learns that he has in fact lived abroad in England to over a long night Sade confesses to the narrator the story of this turbulent life in England which included the murder of his English wife Jen more soon after confessing his life story Sade drowns quite possibly by suicide and leaves the narrator as guardian of his wife حسنہ بنت محمد and their two young sons ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو اب وہ پوری سٹوری بتا رہا ہوتا ہے کس کو narrator جو صحیح مصطفیٰ صحیح وہ کس کو سٹوری بتا رہا ہے narrator کہ کس طرح میں نے انگلین میں زندگی گزاری میں نے کیا 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 ٹھیک ہے میں کون کون سے ایکٹیوٹیز میں انوالتا میں نے کتنے لوگوں کو مروایا تھا یا جو ہے ان کو مجبور کیا تاکہ وہ سسائیڈ کرے ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں بتا رہا ہے پھر اس کی ایک وائف جیسے میں بتا رہا ہے حسنہ بنت محمد جو اس کی ایکچول وائف تھی اسے اس کے دو بچے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور نام مینشن ہے کہتے ہیں کہ جب نیریٹر کی ڈیتھ کیا کہتے ہیں یار پھٹوگینس کی ڈیتھ ہوتی یعنی مصطفہ سہید کی جب ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ ڈیتھ اس لیے ہوتی ہے مطلب نائل ریورٹ پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو سبری میں بتا دوں گا میں ہے کہتے ہیں کہ جب نیریٹر مصطفہ سہید کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی جو وائپ تھی اس نام بنت محمد وہ بہت انتہائی خوبصورت تھی تو اس کو آفر کرتا ایک اولڈ مین کہ وہ مجھ سے شادی کرے ویڈ رئیس نام ہے اس اولڈ مین گاؤں کا خاصا بندہ ہوتا ہے مطلب پیسو ہالا ہوتا ہے اب وہ حسنہ بنت محمد وہ جو ہے ویڈ رئیس سے پیار نہیں کرتی وہ کہہ دی کہ بھائی میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کروں میں تو مرئی ہوں چاہے بے شک میرے ہزبین کی ڈیتھ بھی ہو لیکن تم تو اولڈ ہو یہ فلا فلا ان کے درمیان بات پھر وہ کیا کرتا ہے اس کا ریب کرتا ہے جب ریب کرتا ہے تو وہ اسی ریب کے دوران اس کا قتل کر دیتی ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو بھی اچھا یہ حفیدے کو مینشن بھی کہ یہ اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہے اس کو تو مار دیتی ہے ساتھ میں اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیتی اب میں بتایا نا تھا آپ لوگ نے ایک ایک چیز پہ میری بات اس پہ اور کر نا میں نے آپ کو بتایا تا نا کہ مصطفی سعید نے بتایا کہ میرے پاس دو روم ہے ایک انگلینڈ میں ہے اور ایک سوڈان میں ہے اور ایک جو سکریٹ روم ہے وہ سوڈان میں ہے اس میں تم نے انٹر کبھی بھی نہیں ہونا ہے کس کو بتایا تا نیریٹر کو نیریٹر کی ایک تجسس ہوتی ہے کہ میں اس روم میں انٹر ہونا سوڈان ہے وہ اس کی چیزیں ہوتی ہے جو گراپ بنائے ہوتے ہیں جو فائل ہوتی انگلینڈ کی اور یہ توڑی بہت ایک سوڈان ہے پھر اس کے بعد ہے جن مورس جن مورس جن مورس اس کی پہلی وائف ہے ٹھیک ہے میں پچھلے سلائیڈ میں بتایا کہ فورت وائف نہیں بلکہ اس کی پہلی وائف ہے ٹھیک ہے ہی میٹس اور میریز ہر لندن شی وائلن ریبیلی اور پروکی پروکی ریزیسٹنگ آل 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 سوڈان 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 ریزیسٹنگ ٹھائپ تھی منز آل 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 تونٹنگ سعید ان تلنگ ہم کہ ایک اچھا یہاں پہ دیکھو اور چیز میں آگے سمجھاتا ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لڑکی تھی جین مورس وہ بہت ہی وائلنٹ کریکٹر تھا اور اپنے وائلنٹ کریکٹر کی وجہ سے اس کو بھی ورغلاتی تھی کس کو؟ اپنے ہزبینڈ کو یعنی مصطفیٰ سعید کو لیکن مصطفیٰ سعید چلو سٹارڈ میں تو اسے کچھ کہتا نہیں آخر میں دیکھو کیا کہتا ہے کہ اس نوال میں بڑا کچھ ہے اس نوال میں بین بھی کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی سودان میں اس میں بڑے نیکٹ پکچرز جو ہے وہ شو کیے گئے تھے ٹھیک ہے مطلب جو پکچرز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو وہ سین جو ہے رپریزنٹ کیا جا رہا ہے یہ کس طرح جو ہے نائٹ جو ہے یہ لوگ سلیبریٹ کرتی تھے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں ان کے کلیشیز آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جاتے ہیں حسنہ بنت محمد حسنہ بنت محمد is the second wife of مصطفہ سعید she is young beautiful Sudanese woman from the small village of ویڈ حمید ٹھیک ہے یہ اس کی دوسری wife تھی یہ سودان سے تھی ٹھیک ہے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے located along the banks of the Nile river in northern Sudan ٹھیک ہے یہ بھی northern Sudan سائٹ رہتی ہے مطلب یہ گاؤں ہیں نا ویڈ حمید حمید like all the other villagers حسنہ knows nothing of her husband's previous life including his time in England and his murder of his first wife جین مورس ٹھیک ہے حسنہ کو کچھ بھی پتہ نہیں حسنہ کو صرف اتنا پتہ ہے کہ اس نے جو اپنی پہلی wife تھی اس کو مارا تھا اس کا نام کیا تھا جین مورس اس کے بعد ہے she has sons with سعید but she is left کیا کیا ویڈ 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 including his time England and his murder of his first wife she has two sons ٹھیک ہے اب حسنہ بنت محمد کے دو بیٹے تھے مطلب سعید سے اس کے اپنے husband سے but she is left a widow when her husband ڈرانز یعنی جو ہمارے پروٹاؤگونسٹ ہے مصطفی سعید وہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوتی وہ ڈوب جاتا ہے نائل ریور یہ میں آپ کا بھی بتا دیا ہے لیکن اسی طرح ٹھیک ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ ویڈو ہو جاتی ہے پھر اس کی میں نے بتایا نا کہ اس کو آفر دیا جاتا ہے وہ ایک بھڑا جو ہوتا ہے یہاں پہ شاید منشن بھی اس کا نام یہ ویڈ رئیس ٹھیک ہے یہ پورا ایک کریکٹر جو ہے ریپریزن کیا گیا یہ اس کو آفر کرتا ہے کہ بھائی اب آپ کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے پھر یہ جو ہے وہ جو ویڈ رئیس ہوتا ہے وہ اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ریپ کر بھی لیتا ہے تو ریپ کے بعد جو ہے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے کریکٹر کے بارے میں اس کے بعد اس بیلہ سیمیر اس بیلہ اس بیلہ اس بیلہ انگلیش وومن ہوں مصطفیہ سعید سیڈیوز اسیڈیوز اس اگزاکٹک بیگراؤن اور اس روٹ در ایسٹ لائکنگ ہم لائکنگ ہمسیل تو شیخ سپیر اوٹیلو 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 سیمیر اس کمپلیٹلی کیپٹیویٹی بائی سعید گوئنگ سو پار اس تو ریفرس تو ہم اوٹیلو تو یہاں پہ دیکھو جو اس بیلہ سیمیر ہے وہ اپنے آپ کو اوٹیلو بھی کہتی اوٹیلو 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 تشیخ سپیر میں آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے یہ پڑا ہے ٹھیک ہے نوول ہے تو اس میں آپ کو اس طرح ریپرزنٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ آپ سوسائیٹ کر لیتی ہے ان سیڈ سTele رsk سید آپ آپ سیڈ س Sau آين committed suicide because of سعید's emotional manipulation and abuse of her however سیمیر's husband acknowledges in court that she had been suffering from cancer before her death and that this may have been one of the reasons why she committed suicide in her note سیمیر wrote that she wished that سعید would find as much happiness as she had given her تو کہتے ہیں کہ اس کی death ہو جاتی ہے اور وجہ یہ بتایا جاتے ہیں کہ اس کا cancer تھا شاید cancer کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا تو یہ بتایا جاتے ہیں اور اس وقت یہ court میں ہوتے جو ہمارے protagonist ہیں سعید محمد مصطفی سعید یہ جو ہے court میں اس وقت ہوتے ہیں کس case میں اس کی جو پہلی wife تھی جس کو اس نے مارا تھا جین مورس ٹھیک ہے تو اس case میں یہ جیل میں ہوتے ہیں اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کتنے ہوگئے تین تو ہمارے سامنے لڑکیاں آگئی ایک اس کی جین مورس wife تھی دوسری سودانیس تھی کیا نام تھا یہ پچھلا حسنہ بنت محمد تیسری یہ اس بیلا سیمیر اس کے بعد ہے انہمون انہمون is a young english woman a student whom سعید meets after giving a lecture at the exporter of university a student تھی جس کو سعید جو ہے لیکچر دیتا ہے حمود is completely taken by سعید accepting background and she immediately enters into a sexual relationship with him in which she plays his slave girl سوسین she spends more and more time in london at his apartment پھر اس کے بعد بھی اس کے ساتھ اس کے سیکشوال ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کی ایون اس کو پڑاتا بھی ہے مندب ایک لیکچر اس نے لیا تھا اس کا لیکن اس سے بعد یہ جو ہے اپنے آپ کو انگلینڈ تک لندن تک محدود رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کے apartment تک تاکہ اس کے ساتھ جو ہے سیکشوال relationship میں رہے neglecting her studies in oxford اپنی studies کو یہ جو ہے neglect کرتی ہے she is devastated when one day jane morris arrives at saeed's apartment while she is there hamod ultimately kills herself during saeed's trial for jane morris murder اب چاہ اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو مار دیتی ہے مطلب murder اپنے آپ کو suicide کر لیتی ہے ٹھیک ہے suicide کر لیتی ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب یہ مطلب مصطفیٰ سعید جب اس case میں involve ہوتے ہیں jane morris کی case میں جسے میں نے بتایا اس لڑکی کو کیا کہا گیا تھا کہ اس کا cancer ہے اس لیے اس نے اپنے آپ کو مار دیا اینا حمود کا کیا بتایا گیا ہے کہ spirituality کی وجہ سے ٹھیک ہے کیا وجہ بتائی گئی ہے یعنی روحانیت جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو obviously novel ہے کوئی reality تو ہے نہیں جو آپ کو لگے کہ reality ہے کہ spirituality کی وجہ سے کسی کی death ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو یہ اس کے جو فادر ہے اینا این حمود کے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ spirituality کی وجہ سے شاید اس نے اپنے آپ کو مار دیا اس کے بعد ہے شیلہ گرینہود یہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے کس کے ساتھ مصطفیٰ سعید کے ساتھ شیلہ گرینہود is a young English woman from a humble background in northern England گرینہود worked as a waitress in a cafe یہ ایک مطلب ہم کہہ سکتے ہیں جو اسے waitress نہیں ہوتا کسی ہوتل میں یہ وہ تھی ٹھیک ہے تو اس کا لنک بھی بن جاتا ہے کس کے ساتھ مصطفیٰ سعید کے ساتھ where سعید first meet her like asbela semir and anhamud شیلہ گرینہود falls prey to سعید's dangerous seductive charms ٹھیک ہے یہ بھی seductive ہوتا ہے ٹھیک ہے in spite of the fact that her parents would completely disapprove of their daughter having an affair with a black man ٹھیک ہے تو اسے پتا تھا کہ بھائی اگر میں گھر والوں کو بتا بھی دوں گی تو وہ تو کہیں گی کہ بھائی یہ تو black man ہے سودان کا اس سے کیا شادی کرنے like semir and hamud greenwood also commit suicide after her encounter with sahید in sahید's trial for this murder of generous the prosecution suggests that greenwood committed suicide as a result of sahید emotional manipulation and abuse دیکھو اس لڑکی نے بھی suicide کر لی اب آپ کو پتا چل گئے تین لڑکیوں نے suicide کر لی ہے ایک شیلہ گرینوود ہے دوسری ان hamud ہے اور تیسری اسبیلا semir ہے تین لڑکیوں نے suicide کیا ہے ایک اس کی ایکچول وائب تھی کون تھی کیا نام تھا جین مورس یہ اس کی ایکچول وائب تھی یہ بھی اس کی ایکچول وائب تھی حسنہ بنت محمد باقی یہ تینوں کے ساتھ اس کے sexual activities مطلب انوار تھا اس میں تینوں نے suicide کر لی اب آتے ہیں ویڈ رئیس ویڈ رئیس کا تو میں نے آپ کو آرڑی بتا دیا یہ 70 سال کا بوڑا ہوتا ہے جب کیا کہتے ہیں مصطفیٰ سعید جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حسنہ کیا نام تھا یار یہاں پہ منشن ہوگا یہ کریکٹر یار یہ حسنہ بنت محمد ٹھیک ہے حسنہ بنت محمد میں نے بتایا نا کہ یہ کس کی وائب تھی آہ مصطفیٰ سعید کی تو مصطفیٰ سعید کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو جین ویڈ رئیس تو ہے اس کو آفر کرتے کہ بھائی اب حسنہ بنت محمد کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے لیکن حسنہ بنت محمد جو ہے وہ انکار کرتی ہیں اور اس طرح پھر یہ اس کا ریو کرتا ہے اور اس طرح جو حسنہ بنت محمد ہے وہ اس کا قتل بھی کر لیتی ہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی مار دیتی ہیں پھر بس کے بعد مہجوب یہ نیریٹر کے کلوزس پرینڈ ہوتے ہیں اچھا یہ کریکٹر اب اتنی امپورٹن نہیں ہیں لیکن پھر بھی یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ بھی میجر کریکٹرز میں آتے ہیں میں نے زیادہ تو لکھا نہیں اس کے بارے میں لیکن ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے دنیٹر گرینٹ فادر اس کا کیا رول ہے یہ تھوڑی بہت ایکسپلینیشن ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد ہے بنت مجزوب مجزوب سوری بنت مجزوب بنت مجزوب بنت مجزوب ایک تو نیریٹر کے گرینٹ فادر کے دوستیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں فیڈ رئیس کے بھی اچھے خاصے دوستیں ٹھیک ہے مطلب اولڈ فرنڈ ہوتے ہیں اور یہ بھی اولڈ ہی ہے مصطفی سعید مدر اس کا کیا رول ہے میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مطلب مصطفی سعید کی جو مدر ہے یعنی مصطفی سعید کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی برت ہونے سے پہلے پھر اس کے بعد میسیز روبنسن میسیز روبنسن اور میسٹر روبنسن یہ ہزبنٹ وائب ہے مطلب سپاؤز ہے ٹھیک ہے یہ اس سکول کے پرنسپل ہے جہاں پہ ہمارے جو مین کریکٹر پروٹاؤگنسٹ جاتے ہیں یعنی مصطفی سعید جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ وہاں کے سکول کے پرنسپل پھر دمومر ہے دمومر اچھا یہ بس مائنر کریکٹر اس کو پڑھ لیجئے گا ویڈ بصیر ہے محمود ہے سعید ہے بکری ہے اچھا اس میں صرف یہ جو کریکٹر ہے یہ مائنر ہے باقی سارے جو ہیں میجر کریکٹرز میں آتے ہیں تو یہ سارے میجرز ہیں اور پچھلے جو ہم نے پڑھیں صرف یہ جو بکری ہے یہ جو ہیں مائنر کریکٹر اب اگر ہم اس کی سمری دیکھیں سمری میں کیا بتایا گیا ہے سمری میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو سمجھا جائے گی دیکھو ہمارے جو پروٹاؤگینسٹ ہیں مصطفی صحید مصطفی صحید صاحب جاتے ہیں کائرو کائرو سے آتے ہیں پھر انگلینڈ کی طرح سکولرشپ اس کی لگتی ہے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو سیڈیوز کرتے ہیں سیکشل ایکٹیوٹیز میں انگلینڈ ہوتے ہیں تین کو جو ہے سوسائٹ پر مجبور کر لیتا ہے دو سے ان کی شادی ہوتی ہے ایک سودان میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے انگلینڈ ہوتی ہے سب سے پہلی جو وائپ ہے وہ بھی سوسائٹ کر لیتی ہے یعنی یہ اسے مار دیتا ہے ایک قسم کا ٹھیک ہے پھر اس میں جو ہے یہ انگلینڈ ہوتے ہیں اس کیس میں تو اس کو سات سال کی سزا بھی سنائی جاتی ہے سات سال کے بعد یہ جو ہے کہاں موف کرتے ہیں سودان کی طرف ٹھیک ہے جب سودان آتے ہیں باقی میں نے آپ کو بتا یعنی کہ کون سے کریکٹر نے کب کب سوسائٹ کی وہ آپ کو کریکٹرز میں پتہ چل گئے وہ آئی تین دوبارہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو وہی ویڈیو بیک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب یہ جب سات سال کی سزا کاٹتے ہیں واپس انگلینڈ آتے ہیں سوری واپس سودان آتے ہیں ٹھیک ہے سودان جب یہ آتے ہیں تو سودان میں کیا ہوتا ہے سودان میں یہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں اس گاؤں کا نام کیا آتے ہیں کیا ہے ہامیڈ ویڈ ہامیڈ ٹھیک ہے اور یہ گاؤں جو ہیں نائل ریور کے بالکل قریب ہیں نائل ریور is the longest river in the world ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اب اس کی ملاقات ہوتی ہے نیریٹر سے نیریٹر کون ہے نیریٹر خود انگلینڈ سے پڑھ کے آئے اس نے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہیں سب سے پہلے تو یہ نیریٹر کے زیادہ close نہیں ہوتے پھر نیریٹر کو جو ہے اپنی پوری سٹوری سنا دیتا ہے نیریٹر کا کوئی نام mention نہیں ہے یہ بھی آپ لوگوں نے mention کرنا ہے ٹھیک ہے تو اپنی پوری سٹوری سنا دیتا ہے نیریٹر اس کو بڑے غور سے سنتا ہے نیریٹر یہ اسے سوالات کرتا ہے نیریٹر مطلب یہ جو مصطفیٰ سعید ہے یہ conversation کے دوران نیریٹر کو یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس دو room ہے دو apartments ہیں ایک apartment جو ہے وہ سودان میں ہے دوسرا انگلینڈ میں ہے تو اس میں بڑی secrecy ہے مطلب بڑی چیزیں میں نے رکھی ہے تو آپ نے کبھی بھی وہاں پہ نہیں جانا لیکن اب جو نیریٹر ہے اس کا obviously approach فی الحال سودان تک ہے تو وہ سودان میں ہی ہے لیکن جو نیریٹر ہے وہ آخر میں کیا کرتا ہے اس room میں چلا جاتا ہے وہاں پہ اس کو ملتے ہیں different چیزیں ٹھیک ہے جیسے maps وغیرہ ہو گئے books وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے مطلب اس کے life related جو چیزیں ہیں وہ اسے مل جاتی ہیں جیسے یہاں پہ mention بھی ہیں کہ جیسے یہاں books maps and documents وغیرہ ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد characters کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ characters کے ساتھ یہ کیا کیا کرتا ہے اور اس کی vibe کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب آخر میں سین یہ ہوتا ہے یہ جو ہے اس نے لکھا یہاں بھی ہے in the final scene of the novel the narrator finds himself in a state of existential crisis he goes to the Nile river re-contemplating society as a way to escape the burdens of his divided identity however in the last moment he decides to leave choosing to confront the complexities of his identity rather than scumb to them ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو ہمارے narrator ہے سوری protagonist ہے یعنی مصطفی صحید یہ آخر میں society کر لیتے ہیں کہاں پہ Nile river میں ڈوب جاتے ہیں پھر اس کی جو wipe ہے وہ بچ جاتی ہے حسنہ بنت محمد اور اس کو جو ہے وہ ایک بڑا offer کرتا ہے وہ آپ کی story پتا دیئے میں نے دو تین نپائے explain کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو narrator ہے اس کی death کہاں ہوتی ہے England میں سوری Nile river پہ ٹھیک ہے اب ایک اور چیز یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ narrator زیادہ کس کو exploit کر رہا تھا انگریزوں کو دیکھو اس نے اپنی جو سودان کی wife تھی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا نہ اسے مارا نہ اسے قتل کیا لیکن جو دوسری England woman تھی وہ ان کو سب کو مار دیا تھا ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ society کر سکے اس کی وجہ اس نے کیا بتائی کہ انہوں نے کیوں سودانیز پہ ظلم کیا تھا ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ بھی novel کی انڈنگ ہو جائے اب ہم اگر theme دیکھیں post-colonial identity ہے وہ narrator کی طرف protagonist کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی post-colonial identity ہے مصطفیٰ سعید کی بات ہو رہی یہاں پہ دوسرا ہے east and west اس کو ترہا سمجھتے ہیں the novel context the values and cultures of the east and sudan اچھا یہاں پہ وہ culture کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے culture سے مراج یہاں پہ کہ east میں اس کا culture different تھا اور west میں obviously اس کا culture different تھا west میں means england میں تو یہاں پہ بھی اس چیز کو جو ہے شوک کیا گیا ہے misunderstanding and destruction ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دوسرا جو ہے جو third theme ہے وہ alienation and displacement both مصطفی سعید and the narrator experiences feeling of alienation and displacement as the navigator their identities as in a world that has been shaped by colonialism مصطفی exile in england and the narrator sense of not fully belonging in their either sudan or england underscore the theme of displacement ٹھیک ہے تو یہ displacement بھی ہوتی ہے نا وہ بیسلے آپ england move کر رہے کبھی sudan move کر رہے تو یہ قسم کی displacement ہے اس کے بعد ہے the power of memory and history مصطفی fast haunts him یا history کیا ہے جب اس پہ ظلیابین پہ ظلم ہو رہا تھا کس پہ england والو پہ سوری sudan والو پہ sudan پہ جب ظلم ہو رہا تھا تو اس چیز کو represent کر رہا ہے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس کے بعد ہے gender and power the novel also explores the dynamics of gender and power through مصطفاد relationship with western women ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز mention کی گئی ہے کہ power تو چلو دونوں کے پاس تھی کیونکہ وہ بھی england جا چکا ہے اور وہاں پہ کچھ بھی کر رہا تھا تو کوئی اسے نہیں روک رہا تھا اس اپیرز ارکیرز بائی پہ سٹرگل ویر ویر ضرور سمجھ آیا ہوگا کس نوویل میں ہے کیا سو آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی لئے بنائی ہے ٹھیک ہے حالانکہ جب میں پھڑ رہا تھا میں یہ نوویل کبھی نہیں پھڑا لیکن آپ لوگ کی ریکویسٹ پھر بنائی ہیں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ سبسکر کروی کروی